ویلکم بیک دوستوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ہر جوب کی الگ الگ کوسٹ معلوم کی تھی یقیناً آپ لوگوں نے اس سوال کی پریکٹس کی ہوگی اب ہم ایک اور جوب اڈر کوسٹنگ سسٹم کا کیسٹین حل کریں گے یہ سوال انتہائی آسان ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میری کوسٹ آف گوڈز منفیکچرڈ کی تمام ویڈیوز کو نہ صرف دیکھا ہے بلکہ دیئے گئے پریکٹس کیسٹنز کو بھی سولف کیا ہے اس سوال میں دراصل کوسٹ آف گوڈز منفیکچرڈ کے کونسپ ہی یوز کر کے کلکولیشن کریں گے اور پھر جرنل جرنل انٹریز پاس کر دیں گے سوال کے شروع میں رو میٹیریل ورک ان پروسس میٹیریل ورک ان پروسس لیبر ورک ان پروسس ایفو ایچ اور فینش گوڈز جی گئی ہے یہاں ورک ان پروسس بیگننگ کو تین حصوں میں تقسیم کر کے دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے ورک ان پروسس بیگننگ میں مٹیریل 9000 لیبر 16000 اور ایفو ایچ 5000 ہے اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ سپٹیمبر میں مٹیریل 60,000 کی خریدی گئی ڈائریک لیبر کی کوسٹ 80,000 آئی اور اپلائیڈ ایفو ایچ 30,000 لگا اور پھر آخر میں اسی طرح اینڈنگ بیلنسز دیے گئے ہیں جس طرح بیگننگ میں دیے گئے تھے آخر میں آپ سے صرف دو جرنل جرنل انٹیز بنانے کے لیے کہا گیا ہے پہلی کوسٹ آف گوٹس منفیکچرڈ کی نمبر 2 کوسٹ آف گوٹس سولڈ کی اس سوال کو سولف کرنے کے لیے پہلے کوسٹ آف گوٹس منفیکچرڈ فینش گوٹس اور کوسٹ آف گوٹس سولڈ معلوم کرنی ہوگی کیونکہ اس سوال میں نہ فینش گوٹس دی گئی ہیں اور نہ ہی یہ بتائے گا ہے کہ کتنی گوٹس سولڈ ہو گئیں صرف ورک ان پروسس اور فینش گوٹس کا بگننگ اور انڈنگ بیلنس دیا گیا ہے اور اس مہینے جتنا لیبر اور ایف و ایچ پر خرچا آیا بس وہ دیا گیا ہے باقی میٹیریل اس مہینے کتنی استعمال ہوئیں وہ بھی نہیں بتائے گئیں تو سب سے پہلے ہم میٹیریل یوز معلوم کرتے ہیں جیسے ہم نے کوسٹ آف گوٹس منفیکچرڈ والے سوال میں معلوم کی تھی ورکنگ ون کلکولیشن فور کوسٹ آف میٹیریل یوزد اپننگ انونٹو آف رو میٹیریل ایڈ رو میٹیریل پرچیزد رو میٹیریل آوییلیبل فور یوز لیس اینڈنگ انونٹو آف رو میٹیریل کوسٹ آف رو میٹیریل ایڈڈ اور یوزد دیورنگ دا پیریاد ففٹی فائف تھاؤزن اب ہم کوسٹ آف گوٹس منفیکچرڈ اینڈ سولڈ کی کیلکولیشن کریں گے جس کا ریفرنس لکھیں گے و2 ورکنگ پروسس آفننگ میں میٹیریل لیبر اور اپلائیڈ فو ایچ کوسٹ الگ الگ دی گئی ہے ہم اس کیلکولیشن میں اسی طرح ان کوسٹ کو الگ الگ لکھیں گے اور ان کا ٹوٹل بھی کر کے لکھیں گے جو کہ 30,000 ہے اس کے بعد اس میں ایٹ کریں گے اس مہینے کی کوسٹ جو میٹیریل لیبر اور ایفو ایچ پر آئی میٹیریل و1 سے لیں گے لیبر اور ایفو ایچ سوال میں گیون ہے جو کہ ایز ایٹ آ جائے گی ان سب کو آپس میں جمع کرنے پر ٹوٹل ورک پوٹ ان پروسس آیا اب اس میں سے اینڈنگ ورک ان پروسس لے کریں گے جو کہ سوال میں گیون ہے تو کوسٹ آف گوٹس منفیکچرڈ آئے گا ون سیونٹی فائف تھاؤزن اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اس ون سیونٹی فائف تھاؤزن میں میٹیریل کی کوسٹ کتنی ہے لیبر کی کوسٹ کتنی ہے اور ایفو ایچ کتنا استعمال ہوا اب اس ٹوٹل کوسٹ آف گوٹس منفیکچرڈ کی کوسٹ میں ایٹ کریں گے فنش گوٹس آپننگ تو ہمیں فنش گوٹس اویلیبل فور سیل حاصل ہوگا پھر اس میں سے فنش گوٹس اینڈنگ لیس کرنے پر کوسٹ آف گوٹس سول معلوم ہو جائے گا بگننگ اور اینڈنگ فنش گوٹس سوال میں گیون تھی ہم نے یہ معلوم کر لیا کہ ورک ان پروسس سے کتنی کوسٹ فنش گوٹس میں منتقل ہو گئی اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ ہماری کوسٹ آف گوٹس سول کتنی ہے آئیے اب ان دونوں کو جرنل جرنل میں ریکوڈ کر دیتے ہیں سپٹمبر 30 کیونکہ جرنل جرنل مہینے کے آخر میں ریکوڈ کرتے ہیں فنش گوٹس ڈیبٹ 175,000 اور ورک ان پروسس میٹیریل لیبر اور FOH کریڈ 60,000 86,000 اور 29,000 یہ سب ہم نے W2 سے لیا ہے دوسری انٹری بنے گی کوسٹ آف گوٹ سول کی کوسٹ آف گوٹ سول ڈیبٹ 167,000 اور فنش گوٹس کریڈ 167,000 یعنی ہماری فنش گوٹس 175,000 میں سے 167,000 کی بگ گئی اور یہاں یہ سوال ہوا ختم اس سوال کو ہم نے کوسٹ آف گوٹس منفیکچرڈ اور جوب اڈر کوسٹنگ کی مدد سے حل کیا اور ہم نے دیکھا کہ ورک ان پروسس کی کلکولیشن مٹیریل لیبر اور FOH کو الگ الگ رکھ کے کس طرح کی جاتی ہے لنک میں دیئے گئے سوال کی خوب پریکٹس کریں اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل پر بھی کلک کر دیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں